اسلام علیکم پاک ویلرز میں ہوں آن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویلز آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آن بھائی کوئی ایسی گاڑی بتا دیں جس کا پیٹل کا خرچہ کم ہو تو آج آپ کے لئے ایک ایسی گاڑی لائے ہوں جس کا پیٹل کا خرچہ جو ہے وہ بلکل زیرو ہے لیکن یہ گاڑی آپ باہر شڑک پر نہیں چلا سکتے اس کو آپ نے گھر میں ہی چلانا ہے اور باہر گاڑی چلانے کا آپ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ پانچ ہزار کا نوٹ لے کر باہر جائیں تو وہ واپس ہی نہیں آتا تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں چلائیں اور اپنے گھر کوئی اپنی سڑک سمجھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ تمہارے باپ کی روڈ ہے کیونکہ واقعی آپ کے باپ کی روڈ ہے تو آپ کا ڈرائنگ روم آپ کا بیڈ روم آپ کی سڑک ہے اب یہ گاڑی آپ کہاں سے لے سکتے ہیں آپ کے گھر سے آپ کے پڑوس سے آپ کے خاندان سے کسی بھی بچے سے آپ پیار سے ریکویسٹ کر کے یہ گاڑی لے سکتے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے فیچرز پر تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے میک موڈل ویریانٹ کی بائی دو وے آپ کو یہاں سٹکرز میں کچھ ویر ان ٹیر نظر آ رہا ہوگا یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے کیونکہ اتنی مزے کی کار ہے میں صبح سے اس کو گھر میں چلا رہا ہوں اور کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے یہ جو اس کا سٹکر ہے تھوڑا سا اتر گیا ہے تو اس میں کلرز جو ہیں وہ بہت سارے اویلیبل ہیں آپ کی عام کار میں تو دو تین چار کلرز ہوتے ہیں یہ جو کار ہے اس میں بہت زیادہ کلرز موجود ہیں ییلو ہے بلو ہے گرین ہے براؤن ہے کھٹا بلو ہے کھٹا ییلو کھٹا گرین کھٹا اورنج پاور کی بات کریں تو اس میں ایک بیٹری نصب ہے جو تین گھنٹے کے چارج پر آپ کو بہت سانی دس منٹ دے دیتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس گاڑی کو اپنی دونوں ٹانگوں کی مدد سے بھی چلا سکتے ہیں جو میرے حساب سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح آپ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر سکتے ہیں اگر اس کے ٹائر کی بات کریں تو راک سالیڈ ہیں آپ کی عام گاڑی کے ٹائر کی ترہا ربر کے نہیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ پنکچر نہیں ہوں گے ٹیوب لیس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلتے چلتے بھٹیں گے نہیں اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت چیپ ہیں آپ کی عام گاڑی کے ایک ٹائر کی پرائس میں آپ ایسی تین گاڑیاں لے سکتے ہیں اس کار کی جو سیٹ ہے وہ بھی اس کے ٹائر کی طرح پلاسٹک کی بنی بھی ہے تو اگر آپ کے کولے کی کوئی بھی ہڈی ٹیڑی ہے آپ اس پر بیٹھیں ایک دن میں سیدھی ہو جائے گی اگر سٹیرنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کی عام کار کی طرح سٹیرنگ ویل نہیں ہے بلکہ بائکس والا ہینڈل بار ہے جو میرے حساب سے اس کو ایک بہت زیادہ سٹائلش ٹچ دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک پاور سٹیرنگ کے ساتھ ہے جو کہ ایک سستی کار میں ہونا بہت بڑی بات ہے آپ کو پتہ ہے گھر میں دروازے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جگہیں بہت تنگ ہوتی ہیں تو اس کے لیے میرا خواہد میں یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے اس کا جو ڈیشپورڈ ہے وہ کافی سمپل اور یوزر فرنڈلی ہے ایک جھوٹا میٹر ہے اور اس کے ساتھ دو بٹن ہے ایک آگے جانے کے لیے اور ایک پیچھے جانے کے لیے اگر اس کے فرنٹ اور بیک کی بات کریں تو میرے حساب سے کافی سٹائلش ہیں کیونکہ آگے اور پیچھے دونوں جگہ اس میں بمپر لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ فریج سے ٹکراتے ہیں سوفے سے ٹکراتے ہیں یا آپ دروازے سے ٹکراتے ہیں تو یہ اس کیس میں آپ کی گاڑی کی حفاظت کرے گا تو یہ تھا آج کا شو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے شو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ